موسیقی اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب ایہاپ سب ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور عید کی جو دن تھے نا وہ تو گزر گئے الحمدللہ سے بہت اچھے گزرے سب کے ساتھ ملے ملائے اور خوشی ہوئی سب سے ملک کے بھی اور بس زندگی ایسے ہی گزرتی ہے جب ہم ہسی خوشی کی خوشی سے ملتے ہیں چلے عید کے دن تو حتم ہو گیا نا اب سٹارٹ ہو گیا ہمارے کلیننگ کے دن کیونکہ عید میں کھانا بناو دعوتیں کرو اور سب کچھ ادھر ادھر جاؤ تو گھر پہ تھوڑا سا ٹائم جانا بندہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے گھر پہ ٹائم دینے سے تو آج جانا کلیننگ سٹارٹ کرنی تھی میں نے تو کلیننگ کیا ڈیلی روٹین میں جو کام ہوتے ہیں میں نے وہ ہی تھے تو آج یہ جو میرا سپون اورگنائزر والا ڈرو ہے نا یہ جو ہے نا تھوڑا سا گندہ ہوا تھا تو اس کو میں نے اچھے سے ساف کرنا تو برش میں میں نے نا میکس لگا کے اچھے سے اس کے کورنر ساف کر لیے اس کے بعد یہ سٹینز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کسی بھی لکڑی کی اوپر اس طرح کے سٹینز ہوتے ہیں تو آپ وینگر جو ہے نا سکوچ برائٹ کے اوپر لگا کے ہلکا سے اس کے اوپر رب کریں گے تو اتنی زبردست کی چمک آئے گی اور اچھا حاصل ساف ہو جائے گا اچھا زندگی اتنی آسان ہوتی نہیں جتنے ولوگز میں بندے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر انسان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم سیولری ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ مشکلیں ہوتی ہیں اور مشکل چیزوں کو بھی اور اپنے کاموں کو آسان بھی ہم خود ہی بنا سکتے ہیں جب ہم ڈیلی روٹین میں اس طرح کی کلیننگ کر لیں گے کے بعد میں بندہ وہ پریشان ہو مطلب جہاں ہمیں نظر آئے کہ ہلکا سا ڈرسٹ ہو رہا ہے فوراں سے وہاں سے اگر ہم شروع کر دے کلیننگ کرنا تو بندہ جوانا ایزی رہ لے گا اب میرا جوانا دو سے تین ویکس ایزی لی گزرنے لگے کیونکہ میری یہ ڈرو جوانا بالکل پرفیکٹ ہی رہے گا اس طرح سے اگر میں اس کو رکھوں گی تو ارگنائز رکھنا بھی ہمارا اپنا کام ہوتا ہے اچھا اب میں یہاں پر بڑھتے لکھنے لگی تھی تو مجھے تھوڑ تھوڑے سے اس کے اوپر بھی سرینج نظر آ رہے تھے تو میں نے فوراں سے اس کو بھی صاف کر لیا کیونکہ میں تیز تیز کام کرتی ہوں اور فوراں سے کام ہتم کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ بات میں بھی مینے کرنا ہوتا ہے اور پہلے بھی مینے کرنا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ فوراں سے کام اگر آپ ہتم کر سکتے ہیں تو کریں صبح ہلپر آئے تو ہلپر کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں اور کام ہتم کریں کام ہتم ہوتے نہیں پر ہم ہتم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے آج کل بچے گھر ہیں تو وہ میں نے صاف کر لی تھی اس پر سارے برطن جو انا میں نے شیفٹ کر دیئے تھے اور سارے واش کر کے اب یہ جو انا کچن سینک جو انا اس پر تھوڑ سے سٹینز آگے تھے کیونکہ برطن دھو دھو کے نا بس ہوئی تھی اور اس کو جو انا ٹائم نہیں ملا اب اس میں بینگر اور لیمن میکس جو انا وہ اس کے اوپر اچھے سے جو انا میں رب کر لوں گی اور اس میں اتنی زبدست چمک آتی ہے اچھے سے صاف ہو جاتا ہے سینک اور اگر ہم ایک چیز کو اسی طرح چھوڑے رکھیں تو پھر وہ صاف کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کو لازمی صاف کیا کریں دو سے تین دنوں کے بعد یا اگر ڈیلی بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیلی تو میں نہیں کر سکتی میرا سینک خالی ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو ڈیلی صاف کروں پر اگر ہم ڈیلی کر سکتے ہیں تو ڈیلی کریں کیونکہ بعد میں ہم خود ایزی رہتے ہیں کام ہتم کرنا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو میں بس ابھی کام کروں گی ابھی کام کروں گی پھر میں نے دیکھا کہ میں نے بچوں کو بھی تو ٹائم دینا ہے پھر میں وہ سارے کام ہتم کر دیتی ہوں کیونکہ شام کو میرے ہسپن نے بھی آنا ہوتا ہے تو اب بھی جو ہے نا گیارہ بجے کا ٹائم تھا صبح کا کام سارا ہتم کر کے میں نے دن کے لیے پلاو کے لیے گوشت رکھ لیا اور شام کی ہنڈی بھی جو ہے نا اس میں میں رکھنے لگی ہوں ہلکی آنچ پہ جو ہے نا شام کی ہنڈی جو ہے بنتی رہے گی مٹن رکھنے لگی تھی اور مٹن اگر ہلکی آنچ پہ پکے نا تو اتنے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو گوشت کو جو میں نے اچھے سے میں نے واش کر کے سکا کے پیسیز کر کے رکھے ہوئے تھے اور پیکٹس میں بنا کے رکھا ہوا تھا اب دیکھیں شام کا ٹائم ہے میں تو بالکل فری ہوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا اب کھیل رہے ہیں ہم سب اور دن کے کام ہتم کر کے شام کو تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے میں ابھی سوئے بھی ہوں اور سو کے بھی اٹھ چکی ہوں میں ان کو پلاو وغیرہ بنایا تھا اور سب نے کھایا تھا میرے ہسپنٹ جونا وہ شام کو گھر آتے ہیں تو میں نے چائے بنائی تھی اور سب نے دوبارہ سے چاول کھائے کیونکہ دن لمبے ہو گیا نا تو پھر جونا ٹائم مل ہی جاتا ہے پر ٹائم جونا نکالنا بھی پڑتا ہے اچھا کیچن جونا میں کوشش کرتی ہوں کہ کیچن میرا اثر ہے جب کیچن صاف ستھرہ دے گا نا فوراں سے جا کے برطن دو کے فٹا فٹ چیزیں ارگنائز کر دو تو بندہ ایسی رہتا ہے اچھا نیکس دے تھا نا تو آج میں نے جونا سوفا کلیننگ کرنی تھی سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ یہ سوفیں ہمارے حراب ہو چکی ہیں ہمیں نہیں تھا پتا اس کو جونا ہم نے پوشنگ کرانی ہے اس کی بعد میں میں نے جب دیکھا کہ میں اس کو صاف کرنے کی کوشش تو کروں مطلب پہلے بہت دفعہ کی نا تو اب مجھے نا میں نے کہا کہ سرف اور وینگر اور اس طرح کا کپڑا میں نے ڈرائی لے لیا اور سکوچ برائٹ لے لیا تو میں نے کہا اس صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو پھر جب صاف ہو گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ٹرک شیئر کروں گی تو اتنے زبردست اچھا میں نے بلکل بھی ہارڈ ہاتھ نہیں لگائے بلکل نرم ہاتھوں سے یہ میں نے صاف کیا اور یہ جو سپری ہے نا یہ میرے ہسپنڈ کی کار میں پڑی ہوئی تھی لیدر ویکس کی کیونکہ میرے صافے لیدر کی ہیں نا تو پھر میں نے کہا ٹرائے کرتی ہوں تو جب میں صافے صاف کر کے اوپر سے لیدر ویکس یوز کی ایک دوسرہ سے چمک پی آئی صافوں کے اندر اور دوسرا جو اتنے مزے کی خوشبو تھی اس کے اندر اور میرے سارے صافے اتنے زبردست صاف ہو گئے ہیں اچھا روز آپ کوئی نا کوئی چیز صاف کرنے کی کوشش کریں گے نا آپ کا پورا گھر چمکتا ہوئے رہے گا کوئی چیز آپ کی گندی نہیں رہے گی اور جب آپ خود جانا آلسی رہیں گے کہ کام نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا بیمار ہر بندہ ہوتا ہے تھکن ہر بندے ہوتی ہے پر دن میں ایک کام لازمی ایسا کریں کہ آپ دوسرے دن ہی زیریں اب دیکھیں میرے دوسرے صوفے میں اور صوفے میں زمین آسمان کا فرق آگی یہ بلکل نہیں ہو گیا میری امی ساس نے بھی دیکھا تو نے کہا پہنچ کرانے کے اب تو ضرورت ہی نہیں ہے صوفے میں زبدست کر لیا اور سائٹس میں میں نے اس طرح سے کپڑا جوہاں رکھ دیا کیونکہ بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر یہ جو سائٹس ہوتی ہیں یہ زیادہ گندی ہو جاتی ہیں جلدی تو اس کے اوپے میں نے کپڑا رکھ دیا تو اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا تو میری چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تینکیو